اب ہم سربی چندرہ کے سبھی ٹیلی ویژن سیریلز، فلمز اور ان کے میجک میڈیو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو سربی چندرہ نے اپنے ٹیلی ویژن کیریئر کے سروع 2009 میں تارک مہتا کا الٹا چسمہ کے ساتھ سروع کی تھی اس کے بعد یہ نظر آئیں تھی 2013 میں ایک ننک کی خوشیوں کی چابی میری بھاوی ٹی بی سیریل میں اس کے بعد 2015 میں یہ آہٹ کے اپیسوڈ 26 میں نظر آئیں تھی اس کے بعد انہیں کام کرنے کا موقع ملا 2014 سے 2015 تک قبول ہے ٹی بی سیریل میں اس کے بعد انہیں کام کرنے کا موقع ملا 2016 سے 2018 تک اس کے بعد ٹی بی سیریل میں اس کے بعد 2019 سے 2020 تک انہوں نے سنجیونی ٹی بی سیریل میں کام کیا اس کے بعد 2020 سے 2021 تک ناغین فائب ٹی بی سیریل میں انہوں نے کام کیا اس کے بعد 2022 میں ہنرباز دیش کسان کو انہوں نے ہوسٹ کیا تھا اور اس کے بعد 2022 میں سیر دل سیر گل میں یہ کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ٹیلی ویزن سی گینس میں ان کا اسپیسل اپیرنس رہا ہے جیسی کہ دوہجار سولہ میں یہ نظر آئیں تھی ساتھ نبانہ ساتھیا ٹی بی سیڈیل میں اس کے بعد دوہجار سترہ میں دل سمل جا جرہ ٹی بی سیڈیل میں یہ نظر آئیں تھی اور اسی سال دوہجار سترہ میں ہی دل بولے اوبرائے میں یہ نظر آئیں تھی اس کے بعد دوہجار اٹھارہ میں یہ ہے محبتیں ٹی بی سیڈیل میں یہ نظر آئیں تھی اس کے بعد 2019 میں کساؤٹی جندگی کے ٹی بی سیڈیل میں یہ نظر آئی تھی اس کے علاوہ نچ والیہ کے سیجن 9 میں یہ نظر آئی تھی اس کے بعد 2020 میں بیگ باس کے چودہوے سیجن میں یہ نظر آئی تھی اس کے بعد 2021 میں کس تو ہے ناغین ایک نئے رنگ میں ٹی بی سیڈیل میں یہ نظر آئی تھی اور اسی سال 2021 میں ہی بیگ باس کے پندرہوے سیجن میں بھی یہ نظر آئی تھی اب اگر ہم ان کے فلموں کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے 2014 میں بابی جاسوس فلم کے ساتھ اپنا فلم میں ڈیبیو کیا تھا اب اگر ہم ان کے میجک میڈیو کو بارے میں بات کریں تو انہوں نے 2021 میں بے پناہ پیان میجک میڈیو کے ساتھ اپنا ڈیبیو کیا تھا اور اسی سال انہوں نے بے پناہ اس کے میجک میڈیو میں بھی کام کیا ہے اور اس کے بعد 2022 میں ہو گیا ہے پیان میجک میڈیو میں انہوں نے کام کیا ہے